موسیقی 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 السلام علیکم ویورز موسیقی آج میں آپ لوگوں کو مختلف کلر کے فیبرک پر چھپائی کا طریقہ بتا رہی ہوں اس کے لیے جو سمان چاہیے ہوگا اس میں اخپار اس کے جگہ آپ براؤن شیٹ یا گراف پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے فیبرک نیل پودر سفیتہ پودر کارٹن بول شو پولش اور کیروسین آئل اس کو مکسنگ آئل یا مٹی کا تیل بھی کہتے ہیں سب سے پہلے نیل پودر میں کیروسین آئل ایڈ کریں گے اس کو آپ کو اتنا ایڈ کرنا ہے کہ اس میں سانی سے یہ بھیگ جائے سفیتہ پودر میں بھی کیروسین آئل مکس کر کے اس کو رہ دیں گے نیوز پیپر بھیجائیں گے اس کے اوپر کپڑا رکھیں گے اس طرح کے پیپر مارکٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں یہ بٹر پیپر ہے اور اس کے اوپر ڈیزائن بنا ہوا ہے اور ڈیزائن میں بارک بارک پول ہیں آپ کوئی بھی ڈیزائن بٹر پیپر پر ڈرو کر کر اس میں بلکل قریب قریب کسی بھی نیڈل کی مدد سے اس میں سراخ کر سکتے ہیں چھپائی کا طریقہ بلکل سمپل سا ہے جہاں پر آپ ڈیزائن بنانا چاہیں مہاں پر آپ کو اس کو بٹر پیپر کو رکھنا ہے کپڑے کے اوپر آئرن کر لیجئے گا پہلے تاکہ کپڑے پر جو کی سلوٹ ہو وہ اس پر سے ہٹ جائے بٹر پیپر جب ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو اس کا سمودھ حصہ ہے وہ اوپر کی طرف آئے اور جو اس میں جب ہم سراخ کرتے ہیں تو یہاں سے امبوزنگ ہو جاتی ہے تھوڑی سی تو وہ والا حصہ کپڑی کے اوپر جائے سب سے پہلے آپ کو میں نیل والی شپائی بتا رہے ہوں یہاں پر میں نے نیل پودر میں مٹی کا تیل ڈالا ہے اور کارٹن بول کو اس میں رکھا تھا ٹھیک ہے اس پر اس کو پلائے کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے نیچوڑ کر اس میں سے ایکسٹر آئیل ہم ہٹا دیں گے اس کے بعد آپ نے اس پوز پر ہلکے ہلکے جمع کے جلانا ہے اس کے پورے ڈیزائن پر آپ اس کو پھیڑ سکیں یہاں میں نے ایکسٹر آئیل لی ہے اس پیپر کو ساف کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ کوئی بھی رف کلوک یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیو پورڈر کی چھپائی ہے یہ آپ کسی بھی لائٹ کلر کے فیبرک پہ کرھا سکتے ہیں اب میں آپ کو بلیک کلر کے فیبرک پہ چھپائی کرنے کا میسے بتا رہی ہوں اس میں جہاں آپ کو چھپائی کرنی ہو وہاں آپ ٹیلر چوک سے نیشان لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں سے چھپائی سٹارٹ کرنی ہے ڈاک کلر کے کپڑے کے اوپر چھپائی کرتے ہیں اس میں یوز کرتے ہیں سفیدہ پورڈر اس کے اندر بھی میں نے مٹی کا تیل یعنی کیروسین آئل میکس کراتا اور اس میں ڈال کے اس کو رکھا تھا دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طریقے سے بھیک جائے اس کے پاس ہم اس میں سے بھی ایکسٹر آئل ہم نکال دیں گے اس کو بھی پیسے ہی رکھنا ہے اس موہ حصہ اوپر کی طرف آئے اور اس ڈیزائن کا جو ایمبوزیم ورلیس ہے وہ کپڑے کے اوپر میں یہاں پر ہاتھ رکھے رکھے یا آپ نے چیک کرنا کہ ڈیزائن اس کے اوپر کمپلیٹری ٹریس ہو چکا ہے یا ابھی اس میں کچھ گیپ باقی ہیں اس پیپر کو بھی رف کلاؤک کی مدد سے یا ایکسٹر پوٹن کی مدد سے اچھی طریقے سے ساف کر دیں گے یہاں پر میں آپ کو پولیش والی چپائے بتا رہی ہوں اور اس کے لئے آپ کارٹن بول میں کیروسین آئل لیں گے چو پولیش اس کے اوپر آپ نے اس کو ہلکا سا پھینڈنا ہے یہ والی چپائے آپ لائٹ کلر کے کپڑے پر کروا سکتے ہیں یہ والی چپائے زیادہ پائدہ رہتی ہے آسانی سے ساف آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں آئل کے جو یہ نشان ہیں چھپائی کے بعد کپڑے کو تھوڑی دیل کے لئے فین کے نیچے رکھ دیجئے گا یا کھلی جگہ میں رکھ دیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ جو کیروسین آئل کے نشان ہیں کیروسین آئل کپڑے پر سے اڑ جائے گا یہ نشان سارے غائب ہو جائیں گے یہ پولیش والی چپائی ہے آپ لائٹ کلر یا میڈیم کلر کے کپڑے پر چپائی کر سکتے ہیں یہ سفیدہ پورڈر کی چپائی ہے اس کو آپ ڈاک کلر کے کپڑے پر کر سکتے ہیں یہ نیر پورڈر کی چپائی ہے یہ بھی آپ لائٹ کلر کے کپڑے پر کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی